اسلام علیکم ناظرین آپ کو کے این این نیو سلائل کی ٹیم کی جانب سے عید الازحہ کے خوشیاں مبارک ہوں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیروں آپ کے اسے ہوں گے عید منا رہے ہوں گے کچھ لوگ داتوں میں مصروف ہوں گے کہ ہیگانی روست ہو رہی ہوں گی اور کہیں چانپوں کے خوشبو سے دھوک اور مر رہی ہوگی تو ماہم آپ ہمیں اگاہ کیجئے گا کہ بکرائی دسل میں کیوں منائی جاتی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ امت مسلمہ عید الاسعہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے منائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیاری چیز قربان کرنے کا کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس مجود تمام اونٹھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور آرام کرنے لگے تو خواب میں پھر سے آواز آئی کہ ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے بیدار ہوئے تو سوچ میں بیٹھ کے کہ مجھے تو سب سے زیادہ پیارا میرا فرزند اسماعیل ہے کیا اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے کال کے حقیقی سے تو پھر آپ نے ارادہ کیا کہ اپنا بیٹا اسماعیل راہ خدا میں قربان کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انتحال میں کامیاب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑی پھیڑتے پھیڑتے جیسے ہی چھوڑی پھیڑی کھون بہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اسلامت ان کے پاس کھڑے تھے اور قربان کا میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا اور پھر آوازی گیب آنی لگی کے ابراہیم تیری اس عمل کو تاکہ آمد یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی پوری دنیا میں کی جاتی ہے اور سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید قربان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سنت ابراہیمی کی پیروی سے اس بات کو ضرور یاد رکھیں کئی سید پر جن لوگوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیت ہے یا اصل مائنوں میں جو حق دار تھے جو اصل میں مستنقین تھے کیا انہیں آپ لوگوں نے یہ سارا حصہ پہنچایا ہے کئی آپ بودھو نہیں گئے آج پہلا دن ہے یاد کیجئے ان لوگوں کو جو پورے سال میں اس سید کا انتظار کرتے ہیں کئی سید پر وہ لوگ گوشت کھا سکیں گے ان کے بچے ان کی فیملیز کھا سکیں گے تو اپنے دیل پریزر کو بڑھنے سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچیں ضرور ان کو یاد کیجئے اگر آپ بھول بھی گئے ہیں تو کل کا دین بھی ہے پرسوں کا دین بھی ہے ان لوگوں کو آپ ضرور یاد رکھیں اور ان کا ان کو حصہ پہنچائیں اسی پیغام کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ لیے بار